موسیقی عزیز طلبہ اسلام علیکم آج کے لیکچر کا نمبر ہے پچیس اور میں ہوں ڈاکٹر محمد تجمع آج کے لیکچر میں ہم ایک نئی ٹیکنیک مختلف نیٹورک ریزیسٹیو سرکٹس کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے جس کو عام طور پر ٹیکس بکس میں تیونن تھورم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تیونن تھورم میں کوئی بھی سرکٹس کو لے کر اس طرح سے سمپلی فائی کیا جاتا ہے کہ ایڈ ڈا اینڈ ہمیں سرکٹ کی جو شکل بن جاتی ہے وہ نہایت ہی سادہ ترین ہوتی ہے یعنی کہ موسٹ آف دا کیسز میں وہ سرکٹ صرف ایک وولٹیج ڈوائیڈر سرکٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح سے ہم جو بھی ڈیزائرڈ وولٹیج یا کرنٹ ہوتی ہے اس کو کلکلیٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تیبنن تھیورم کو کسی بھی سرکٹ پر اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ عام ٹیکس بوکس میں دیکھیں تو اس کو تین سٹیپس پر لکھا جاتا ہے تاہم ہم اس لیکچر میں اس کے بیسک جو پوائنٹس ہیں ان کو چار سٹیپس میں آپ کو بتائیں گے ان مختلف سٹیپس میں ہم کسی بھی سرکٹ میں سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون کے طور پر جو بھی اس کی لوڈ ریزیسٹنس یعنی کہ وہ ریزیسٹنس جس کے اکراوس ہم نے وولٹیج کو کیلکلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو ہٹانے کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرکٹ ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ ایک اوپن سرکٹ کہلاتا ہے اس کے بعد ہم مختلف جو ریزیسٹنس اس میں انسرٹ کیے گئے ہوتے ہیں ان کو ریزولف کرتے ہیں تاکہ ہم ایک 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 ریزیسٹنس کی ویلیو جس کو ہم آر تھیونین یا تھیونین ریزیسٹنس کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ کلکلیٹ کرتے ہیں تاہم جب ہم تھیونین ریزیسٹنس کی ویلیو کو کلکلیٹ کرنے جاتے ہیں تو اس میں جتنے بھی وولٹیج سورسز ہوتے ہیں ان کو ہم شارٹ کر دیتے ہیں اور جتنے کرنٹ سورسز ہوتے ہیں ان کو ہم اوپن کر دیتے ہیں تاکہ جو نیٹورک ہمارے پاس بچے وہ نہایت ہی سادہ اور ریزیسٹنس پر مجتمع ہو اس کے بعد ہم کسی بھی میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے تیونن وولٹیج کو بھی کلکولیٹ کر لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی سرکٹ میں جو آپ کو دیا جائے اس میں ایک ہی وولٹیج سورس یا ایک ہی کرنٹ سورس لگا ہوا ہو ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہو تو پھر ہم اس کو کسی بھی میتھڈ سے کنسیڈر کر کے ایک وولٹیج یا پھر کرنٹ سورس میں کنورٹ کریں گے موسٹ آف تی ٹائم تیونن تھیورم میں وولٹیج سورس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک آر تیونن اور آر تیونن کو ہم وولٹیج سورس کی سیریز میں لگا دیں گے اتنا تین سٹیپس کرنے کے بعد ہم آر ایل جو کہ ہم نے شروع میں لوڈ ریزسٹنس ہٹا دی تھی اس کو واپس سرکٹ میں کلوز سرکٹ بنانے کے لیے انسرٹ کر دیتے ہیں اور فائنلی ہم کیونکہ جو بھی ویلیو ہم نے کیلکلیٹ کرنی ہوتی ہے وہ لوڈ کے اکراس ہوتی ہے لہذا ہمارے پاس دو ریزسٹنس یعنی کہ ایک وولٹیج دیوائیڈر سرکٹ کی فارم آ جاتی ہے اور اس طریقے سے ہم وولٹیج دویجن رول کو اپلائی کرتے ہوئے اپنی ڈیزائیڈ ویلیو کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں آئیے ان پوائنٹس کو تھوڑا فارملی دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں تیواننس تیورم ان دیوانس دیوی . پر نمبر نمبر م آ پیشان چیز نمبر that is voltage current or power from the circuit leaving behind an open circuit number two calculating the V Thevenin or V subscript TH at the open terminals of the open circuit by any method when we say by any method that may include any of the previous methods which we have been using that is it can be nodal method or mesh method or superposition or source transformation method number three calculating the R Thevenin which is represented as R subscript TH the total resistance in the Thevenin circuit by open circuiting all current sources and short-circuiting all voltage sources number four after calculating V Thevenin and R Thevenin we will reinsert the load resistance which is normally mentioned as R subscript L in the circuit in series with R Thevenin and considering the Thevenin voltage V T H as a battery in series with these two resistances سب سے پہلی مثال میں ہم جو سرکٹ لینے جا رہے ہیں اس کو ہم سورس ٹرانسفرمیشن method کو استعمال کرتے ہوئے حل کریں گے تاہم سورس ٹرانسفرمیشن method کو استعمال کرنے سے پہلے ہم اس پر Thevenin theorem کا اطلاق کریں گے سٹیپس یہی چار ہوں گے اور ان چار سٹیپس کے اطلاق کے بعد سرکٹ کی فارم جو ہمارے پاس آئے گی وہ نہایت ہی سادہ شکل میں یعنی کہ ہو سکتا ہے voltage divider circuit کی صورت میں آ جائے جس کو حل کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا تاہم اگر تھوڑی بہت کمپلیکیشن باقی رہے گی تو اس کو ہم سورس ٹرانسفرمیشن method کا استعمال کرتے ہوئے resolve کریں گے آئیے پہلی example کو slide پر دیکھتے ہیں the circuit which we are going to consider for this example is a resistive network and it is making use of two sources one of these sources is an independent current source having a value of two million pairs whereas the other source is an independent voltage source which is having the value of three volts whereas we want to calculate the V naught which is across the six kilo ohm resistance and this is connected across the so called output terminals into this circuit now we can apply the Thevenan theorem to this circuit جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ Thevenan theorem کے first step میں ہم کیا کرتے ہیں کہ load resistance کو remove کر دیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ load resistance کو اس circuit میں سے جو کہ six kilo ohm value کی ہے remove کرنے کے بعد ہمارے پاس جو open circuit رہ جاتا ہے اس کی کیا situation بنتی ہے اور پھر accordingly ہم further steps کا اطلاق کریں گے اور اس طرح سے circuit کو حل کریں گے آئیے rl کو یعنی کہ six kilo ohm resistance کو remove کرنے کے بعد circuit کو slide پر دیکھتے ہیں آئیے now after removing the six kilo ohm resistance which is the load resistance in this case we are left with this circuit as shown in this slide now at the open terminals we can declare that whatever voltage will be measured here we can name it as Thevenan voltage after doing this we proceed to the second step where we want to calculate the Thevenan voltage therefore before we start calculating the VTH for this circuit we can see on to the left hand side of the circuit that two resistances having a value of one kilo ohm and two kilo ohm are connected in series to each other therefore it will be nicer to remove these two resistances with their equivalent which will be having a value of three kilo ohms hence hence our circuit will adopt the form as shown in this slide now 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 we will remove the power of one kilo ohm and two Hair because and the left hand side of the circuit we have two resistances to replace the live mantle as shown in the left hand of the circuit we will remove the power of the circuit on the left hand side of the circuit and the left hand of the circuit in the right hand of the circuit سے مزید سادہ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ 3 کلو اوم ریزسٹنس ایک انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کے پیرلل آگئی ہے جو کہ ہماری سورس ٹرانسفرمیشن کی بیسک ریکوارمنٹ کو فلفل کرتی ہے لہٰذا ہم اس کرنٹ سورس کو وولٹیج سورس میں ٹرانسفرم کریں گے اور یہ جو 3 کلو اوم کی ریزسٹنس ہے اس کو ہم وولٹیج سورس کے ساتھ سیریز میں انسرٹ کر دیں گے آئیے اس کی کنورجن کے لیے یا ٹرانسفرمیشن کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں now looking on to this circuit we can see that the 3 کلو اوم resistance is in parallel to the independent current source having a value of 2 mA therefore we are in a position to transform this 2 mA current source into an independent voltage source by applying Ohm's law we can calculate the value which will be assigned to the voltage source hence we can write V is equal to IR that will be equal to 3 K into 2 mA hence we get 6 volts we replace this current source with the voltage source and insert 3 kilo resistance in series to this voltage source now the modified circuit will be as shown into this slide in this slide we can see that the two voltage sources has become in series to each other however a resistance having a three kilo ohm value is inserted in between these two voltage sources جب دو voltage sources ایک دوسرے کے ساتھ سیریز میں کنیکٹ اپ ہوئے ہوئے ہوں اور ان میں کنیکشن اس طرح سے اسٹیبلش کیا گیا ہو جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک source کی نیگٹیو دوسرے source کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہوئی وی ہو تو دونوں sources کی values کو add up کر دیا جاتا ہے اور دونوں sources کو ایک source جو کہ addition کے بعد ہمیں value حاصل ہوگی اس کے ساتھ replace کر دیا جائے گا رہی بات resistance کی تو resistance کو ایک مرتبہ پھر اس source کے ساتھ series میں connect کر دیا جائے گا اس طرح کیسے اگر دو voltage sources کو اس طرح سے connect کیا گیا ہو کہ ان کے same terminals آپس میں connected ہوں یعنی کہ source number one کا positive terminal source number two کے positive terminal کے ساتھ connected ہو اور source one کا terminal negative source number two کے negative terminal کے ساتھ connected ہو تو پھر دونوں کے voltages کا difference consider کیا جائے گا current میں بھی کچھ ایسا معاملہ ہے جو ہم آگے چل کر دیکھیں گے لہذا اس circuit میں جو کہ ہم نے ابھی slide پر دیکھا دونوں sources کو replace کرتے ہیں ایک source کے ساتھ اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس circuit کی modified form کس طرح کی آتی ہے آئیے اس modified form کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر slide پر دیکھتے ہیں therefore the modified form of the circuit will be as shown in this slide now because there is only one resistance having a 3 kilo ohm value connected in series to the 9 volt source and this 3 kilo ohm resistance is having an open end therefore at the output terminals we can because they are also open circuit we can measure exactly the same volt as that of the voltage source hence our thevenin voltage or v subscript th will be equal to 9 volts اب جبکہ ہم نے thevenin voltage یعنی v subscript th کی value کو calculate کر لیا ہے تو اب ہمارے پاس اگلا step جس کو ہم اس circuit پر apply کریں گے وہ ہے کہ ہم thevenin resistance کو calculate کریں thevenin resistance کو جب ہم calculate کرنے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس میں جو voltage sources کسی circuit میں لگے ہوئے ہوں ان کو ہم short کر دیتے ہیں اور اگر کوئی current sources ہوں ان کو ہم open circuit کر دیتے ہیں اور پھر ہم سادہ equivalent resistance method کو use کرتے ہوئے یعنی کہ دیکھیں گے کہ کچھ resistances جو بھی اس circuit میں involved ہیں اگر تو وہ parallel میں ہیں تو پھر ہم parallel method کو use کرتے ہوئے equivalent resistance کو calculate کر لیں گے اور اگر پھر series میں ہیں تو ان کو sum up کرتے ہوئے ہم equivalent resistance کو لکھ لیں گے اور یہ value ہمارے پاس thevenan resistance کی ہوگی اس کے بعد چوتھے step میں جا کر ہم اس thevenan resistance کو in series to the thevenan voltage جس کو آپ ہم consider کریں گے کہ یہ بھی ایک voltage source ہے کہ insert کر دیں گے اور پھر ہم مزید circuit کا analysis کریں گے آئے یہ ساری treatment کو slide پر دیکھتے ہیں now applying the step number three to this circuit we can have the modified circuit as shown in this slide and clearly we can see that two resistances are available to us that is one kilo ohm and two kilo ohm resistances connected in series to each other while trying to calculate the thevenan resistance please keep in mind that the short circuiting and the removal of the various sources will be done to the original circuit and not to the modified circuit therefore we can have this form hence from here as these two resistances are connected in series to each other hence very easy we can add them up to get thevenan resistance which will be having the value of three kilo ohms once we have calculated this now we will go to the step number four and in step number four when we put up the value of the thevenan voltage in the form of a voltage source and also we put the thevenan resistance in series to this voltage source and bring back the load resistance also therefore the circuit which we will get after giving it a thevenan treatment will be as shown in this slide as shown in this slide this slide is slide may you need a final modified circuit may you need a final modified circuit may you need a dkhaa ke sirf a voltage source کو دکھایا گیا ہے اور یہ ولٹیج سورس بھی وہ ولٹیج سورس ہے جو کہ ہم نے v thevenan کو calculate کیا تھا یعنی کہ اس کی value 9 volts ہے اور اس کے علاوہ دو resistances ہیں جن میں ایک آر thevenan اور ایک load resistance ہے اس circuit میں ہم نے current current source اور voltage source جو کہ original question میں دیئے گئے تھے دونوں کو omit کر دیا ہے لہٰذا ہمارے پاس جو final circuit سادہ ترین شکل میں بچا ہے وہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک voltage divider circuit کی فارم ہے لہٰذا ہم desired voltage جو کہ V0 ہے across the load resistance اس کو نہایت آسانی کے ساتھ calculate کر سکتے ہیں آئیے اس عمل کو ایک مرتبہ پھر slide پر دیکھتے ہیں therefore we can apply the voltage divider rule as we want to calculate V0 across the 6 km resistance hence we can write V0 is equal to 6k divided by 6k plus 3k into the value of the voltage source that will be equal to after simplifying 6 volts اس سے اگلی مثال جو ہم لے رہے ہیں اس کو up to some extent provenance theorem apply کرنے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ superposition rule کا استعمال کرتے ہوئے حل کریں ہم نے جو مثالیں select کی ہیں ان کو مختلف methods سے deliberately solve کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ confidence آ جائے کہ Thevenant theorem کے ساتھ جب ہم کوئی بھی network کو حل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں مکمل solving کے لیے کوئی بھی method چار method جو کہ اب تک ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی بھی method apply کر کے اس کو simplify کیا جا سکتا ہے اگلی مثال میں ہم superposition جیسا کہ میں نے ابھی بتایا theorem کا استعمال کریں گے آئیے اگلے circuit کو slide پر دیکھتے ہیں in this circuit we can see that two sources have been inserted one source is an independent voltage source whereas the other one is an independent current source the current source is having a value of two milli amperes whereas the voltage source has been assigned a value of twelve volts and we want to calculate the output voltage across the so-called output terminals which are across the eight kilo ohm resistance this will mean that our load resistance will be having the value of eight kilo ohms or eight kilo ohm is our load resistance now as we apply the step one of the thevenin theorem to this circuit then we will have a modified or open circuit as shown in this slide applying second step to this circuit we can work out the thevenin voltage across the points a and b now this circuit which is modified circuit after the removal of rl and we want to calculate the thevenin voltage across the points a and b we can see that we have to use one of the methods which we have previously learned and as promised we will apply the method of superposition theorem to calculate this thevenin voltage اب جبکہ ہم superposition theorem کو اس سرکٹ پر اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یاد دلاتا چلو کہ superposition theorem میں ایک source کو remove کر دیا جاتا ہے اور دوسرے source کو consider کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم current source کو remove کر رہے ہیں تو اس کو ہم open circuit کر دیں گے اور اگر ہم voltage source کو remove کر رہے ہیں تو voltage source کی جگہ ہم ایک وائر یا short circuit لگا دیتے ہیں تو آئیے superposition theorem کو اپلائی کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر slide پر circuit کو دیکھتے ہیں we can remove the current source from this circuit so that our latest modified circuit will be as shown in this slide now looking upon this circuit we can realize that starting from the point c to a this circuit is an open circuit therefore no current will be flowing through the branch c to a whereas beyond the point c we can see that there is a flow of current through the resistances having values 3k and 6k therefore we can see that whatever voltage will appear across the points c and d that will be equal to the thevenin voltage hence we can write vcd is equal to v thevenin also looking onto this circuit we can see that there exists a voltage divider between the 3 kilo ohm and 6 kilo ohm resistances we are ignoring the circuit beyond c and a due to the reason that it is an open circuit hence no current is flowing therefore it can be ignored now in order to calculate the voltage across the points c and d we can apply the voltage division rule اب جبکہ ہم نے circuit کو نہایتی سادہ فارم میں draw کر لیا ہے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو open circuit ہے اس کو ہم ignore کریں گے کیونکہ اس میں سے کوئی بھی کسی قسم کا current پاس نہیں ہو رہا ہے لہٰذا ہمارے پاس جو circuit بچے گا effectively وہ صرف ایک voltage divider کی صورت میں ہوگا اور اس طرح سے اگر ہم وولٹیج ڈویجن کا رول اپلائی کریں تو وی سی ڈی جو کہ سکس کے کے اکراس وولٹیج ہے اس کو ہم کیلکلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ وولٹیج تیبرن وولٹیج کے برابر ہوگی آئیے وولٹیج ڈویجن رول اپلائی کرنے کے لیے سلائٹ پر چلتے ہیں وی سمیدی ڈای گیشن رئی میرے قشسر کے دور بہن اور جناز پر چلتے ہیں اچھا تواصل مان재 ہوجoons بہن ایک دور hi showing یہ سکرک抗ید من بژی گهاہ کا عشیkins بہن سکر میانت می تو مجید ٹر مجید پر چلتے ہیں اس ملکش todas پر چلتے ہیں 8 وولٹس therefore we can write V7 and 1 equals 8 وولٹس اب جب کہ ہم نے سپر پوزیشن تھیورم کا پارٹ 1 کمپلیٹ کر لیا ہے اور تھیورن وولٹیج جو کہ فرس پارٹ کی اور اس کو ہم نے VTH1 سے ڈنوٹ کیا ہے کلکلیٹ کر لی گئی ہے لہٰذا ہمارے پاس دوسرے سورس کی وجہ سے دوسرے پارٹ کو بھی حل کرنا رہ گیا ہے اب اس پارٹ کو جب ہم حل کریں گے تو اس وولٹیج کو ہم V7 and 2 کے سیمبل سے ڈنوٹ کریں گے اور اس میں وولٹیج سورس کو ہم شورٹ سرکٹ سے ڈنوٹ کریں گے جبکہ کرنٹ سورس کو ایس سچ ہم اس میں رکھیں گے سرکٹ میں اور پھر اس کی پروسیسنگ کے بعد ہم V7 and 2 کو کلکلیٹ کر پائیں گے آئیے اس ٹیٹمنٹ کو سلید پر دیکھتے ہیں دوسرے پر دیکھتے ہیں ہمی جوارکانی سیالوں کے لیے اس سرکے ناتی دوریوٹی قید برناب سے جهاز اور ہمماری طرف کی تقریب کرنے تقتی دوریوٹا قلقہ کتاب را کتاب ریوٹا سور کے لیے اس سور کی تقریب تک کلو مجانبے ہیں جنو کلو مجانبے ہیں جنو مجانبے ہیں یقوم مقریب اس دیو کوئی ریز اندşrio فرصی اللہ ذنیٰ فک Earlier عشان ہیں لیکن آپ ملکانات سات reflective تاولی تدیر کر نتاعد کرده دے تم ساتھ قدد کرديرة لتاولی زمانی 좋아요 سمچنے دیو اسños ثرید کر نتاور من خیل حردا کردی تاولی یو قدد کردی تاولین اقوام دیو hassle so that our circuit will have the form as shown in this slide from this circuit which is the latest modified we can see that 2 kilo ohm resistances which are 2 in number they have been inserted in series to each other therefore we can write the equivalent of these 2 kilo ohm resistances as 4k hence we replace these 2 resistances with a single 4k value therefore our modified circuit after replacing the 2 2 kilo ohm resistances will be as shown in this slide now as usual we can say that from the open circuit the flow of current is 0 therefore we ignore and we can calculate the VTH2 across the 4 kilo ohm resistance hence we can write VTH2 is equal to 4k into 2 milliampere the kilo factor will cancel out with the milli factor therefore we can have VTH2 is equal to 8 volts اب جبکہ ہم نے superposition theorem کو استعمال کرتے ہوئے VTH1 اور VTH2 کی values کو calculate کر لیا ہے تو as usual ہم اپنی final value کو calculate کرنے کے لیے ان دونوں components کو add up کریں گے اور ان کی addition کے بعد ہمارے پاس جو value آئے گی وہ actually Thevenan voltage یا V subscript TH ہوگی لہذا on the slide we can write VTH is equal to VTH1 plus VTH2 is equal to 8 plus 8 that is the values of these two Thevenan voltages that will be equal to 16 volts اب ہم نے Thevenan voltage کو calculate کر لیا ہے تو اس سے اگلا step ہمارا جو رہ گیا ہے وہ ہے کہ کس طرح سے ہم Thevenan resistance کو calculate کرتے ہیں Thevenan resistance کو calculate کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے اور یاد بھی ہوگا کیونکہ ابھی ابھی میں نے بتایا کہ voltage sources کو آپ نے short کرنا ہے اور current sources کو open کرنا ہے اور پھر جو بھی resistive network free of any sources بچ جائے گا اس کو ہم سادہ ترین طریقے سے جو کہ ہم اب تک equivalent resistances کو calculate کرنے کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں کرتے ہوئے calculate کر لیں گے آئیے اس عمل کو slide پر دیکھتے ہیں Now this slide shows the circuit after removing the current source and the voltage source replaced by a short wire From here we can see that the two resistances which are having the value of 3K and 6K they have become parallel to each other hence we can find the equivalent value for these two resistances writing 3K parallel to 6K that will be equal to 3K into 6K divided by 9K that will be equal to 2K we replace this equivalent resistance to those two resistances which were having the values of 3K and 6K therefore we can have the modified circuit for this resistance network which was free of any sources as shown in this slide in this slide we can see that the three resistances have become in series to each other hence we can very easily calculate the Thevenin voltage so that we can write R Thevenin is equal to 2K plus 2K plus 4K that will be equal to 8 kilo ohms اب جبکہ ہم نے 3 steps کو complete کر لیا ہے تو ہمارے پاس آخری step بچ گیا ہے جس کے تحت ہم final values کو calculate کریں گے آئیے final values کو calculate کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر slide پر چلتے ہیں now we can replace all the original current and voltage sources by the Thevenin voltage source hence we can insert a 16 volt independent voltage source as shown in this slide in series to this voltage source we can also as our general practice and rule add up the Thevenin resistance and because the Thevenin resistance which we just have calculated is having a value of 8 kilo ohms hence we add up an 8 kilo resistance in series to this voltage source also we bring back the load resistance which is having the value of 8 kilo ohms so that the circuit is simply a voltage divided circuit hence in order to calculate V naught we can apply the voltage division rule to this circuit so that we can reach at our desired final value hence we can write V naught is equal to 8k because we are going to calculate the voltage across the 8 kilo ohm resistance into 16 that is the value of the voltage source which is connected to the voltage divided circuit divided by the sum of the two resistances which are involved into this voltage divided circuit therefore we can write 8k plus 8k that will be equal to after simplifying 8 volts عزیز طلبہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں پرانے ٹوپکس کو یاد رکھنا اور ان کا استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے تو یہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے بھی اس لیے پڑھائی جاتے ہیں تا کہ آپ ان کو ازبر کر لیں اور جب بھی ضرورت پڑے آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے گبرائی نہیں یہ سارے سادہ میتھرز ہیں ان کو صرف تھوڑا سا پریکٹس کرتے رہیے اور اس طرح سے آپ اس میں ماسٹر ہو جائیں گے اور پھر آپ کے لیے تقریباً تمام سرکٹس ایزی ہو جائیں گے اسے اگلی مثال میں بھی ہم تھیونن تھیورم کو اپلائی کریں گے اس میں بھی دو سورسز کا استعمال کیا گیا ہے لیکن جب ہم تھیونن والٹیز کو کلکولیٹ کرنے جائیں گے تو کوشش کریں گے کہ اس مثال میں ہم KVL کا استعمال کریں تو آئیے اس مثال کو حل کرنے کے لیے سلائیڈ پر سرکٹ دیکھتے ہیں the سرکٹ shows a resistive network where two sources have been used one of these sources is again a current source whereas the other source is a voltage source and we want to calculate the V not that is the output voltage across the mark terminals now we can apply Thevenin's theorem and as we apply Thevenin's theorem we have to apply first step in the first step as our usual practice we know that we have to remove the load resistance now looking onto this circuit we can see that the output voltage which we are going to calculate in this example is being measured across the resistance having a value of 6 kilo ohms hence we can see that our load resistance is the 6 kilo ohm resistance therefore we will remove this resistance so that our modified circuit is as shown in this slide now we can calculate the Thevenan voltage across the open circuit therefore now as we apply the second step of the Thevenan theorem to this circuit we must calculate the Thevenan voltage Now as we have already decided in the beginning of this example that we will be solving this example using KVL therefore we assign various currents to various meshes we can clearly see that there are two meshes as shown in this slide and we have also assigned the currents I1 and I2 to these individual meshes from the mesh number two because it is involving one source and that is two an independent current source therefore we can write I2 is equal to 2 milliamp as this current source is having a value of 2 milliamp pairs after writing this equation we proceed for the mesh number one for mesh number one we apply KVL to write I1 into 4K plus 2K into I1 minus I2 that will be equal to 6 volts therefore simplifying this equation we can write 4K I1 plus 2K I1 minus 2K I2 is equal to 6 further simplifying it we can have 6K I1 minus 2K I2 is equal to 6 volts now we can see from this equation that we have two unknown variables whereas at the beginning of this application of KVL we have written the expression or the value for I2 which is 2 milliamp pairs therefore we can safely put in the value of I2 into this equation so that we can calculate the value of I1 hence we can further simplify this equation to 6K I1 minus 4 equals 6 or we can calculate I1 as I1 equals to 10 divided by 6 that will be equal to 1.6 milliamp pairs اب جب ہم نے I1 اور I2 کی values کو calculate کر لیا ہے تو ہم اس position میں آ گئے ہیں کہ مختلف resistances کے across voltage کو calculate کر سکیں اور پھر ہم ان دونوں individual voltages جو کے مختلف mesh کے لیے جو ہمارے پاس دو meshes ہیں ان کے لیے ہوں گی ان کو add up کر کے ہم final Thevenan voltage کو calculate کریں گے آئیے اس عمل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں V V V Thevenan اور V subscript TH is equal to V 4K plus V 2K that will be equal to 20 divided by 3 plus 4 that will be equal to 32 divided by 3 volts اب جب کہ ہم نے Thevenan voltage کو calculate کر لیا ہے تو Thevenan theorem کا اگلا step جو کہ Thevenan resistance کو calculate کرنا ہے اس کو ہم اس circuit پر apply کریں گے as usual اس step کو apply کرتے ہوئے original circuit میں سے current source کو open circuit اور voltage source کو short circuit بنائیں گے اور پھر سادہ طریقے سے دیکھیں گے کہ جو بچی ہوئی resistances ہیں ان کا equivalent کیا ورکاؤٹ ہوتا ہے اور وہی ہمارے پاس Thevenan resistance کی value ہوگی آئیے اس عمل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں سلائیڈ شوز the resistive network after the removal of the two sources that is open circuiting the current source and short circuiting the voltage source from this resistive arrangement we can see that 4 kilo ohm resistance is parallel to 2 kilo ohm resistance which is placed horizontally into this circuit therefore we can find out the equivalent of these two resistances hence we can write 4k parallel to 2k that will be equal to 4k into 2k divided by 6k that will be equal to 8 divided by 6k that is equal to 4 divided by 3k now we can safely remove the two resistances which are having a value of 4k and the 2k which is inserted horizontally by a single resistance having the value of 4 divided by 3k so that our final resistive arrangement is as shown in this slide in this arrangement we can clearly see that the two resistances which are having the value of 4 divided by 3k and 2k have become in series to each other therefore we can add them up to find the Thevenan resistance hence we can write RTH is equal to 4 divided by 3k plus 2k that will be equal to 10 divided by 3k اب جب کہ ہم نے Thevenan resistance کو بھی calculate کر لیا ہے اور اس سے پہلے ہم نے Thevenan voltage کو بھی calculate کیا لہذا ہمارے پاس restructuring of the circuit کا جو مرخلہ ہے وہ باقی بچا ہے اور circuit کو restructure کرنے کے بعد ہم اپنی desired voltage value جو کہ output پہ across the load resistance calculate کرنی ہے اس کو calculate کر پائیں گے ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ ہم جو ہم نے voltage Thevenan voltage calculate کی ہے اس کو in the form of independent voltage source دکھائیں گے اور جو Thevenan resistance ہم نے calculate کی ہے اس کو اس Thevenan voltage کے ساتھ series میں insert کریں گے یہ عمل کرنے کے بعد ہم Thevenan resistance کے بعد load resistance کو back into the circuit insert کریں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس جو network حاصل ہوگا وہ ایک voltage divider کی صورت میں ہوگا اور ہم اس network پر voltage division کا rule apply کرتے ہوئے اپنی desired value جو کے load resistance کے across ہے اس کو calculate کر سکیں گے آئیے اس عمل کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں چلتے پر چلتے چلتے کے لئے دیوانی Theorem we can have the circuit as shown in this slide the voltage source which is shown in this slide that is having the value which we have calculated as the Thevenan voltage and it has replaced both the original sources which were given to us in the actual question that is they were an independent voltage source and a current source next to that we have inserted in series the Thevenan resistance and then we have brought back the load resistance which we removed into the step number one and is having a value of 6 kilo ohms across this 6 kilo ohm value we are going to calculate the output voltage from this circuit you can see that it is just a voltage divider circuit therefore we can write V naught is equal to 32 divided by 3 that is the value of the voltage source into 6 into 1 divided by 10 over 3 plus 6 that will be equal to 64 into 3 divided by 10 plus 18 that will be equal to 192 divided by 28 and that will be equal to 48 divided by 7 عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے Thevenance theorem کو مختلف circuits پر apply کرتے ہوئے کتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنی desired values کو calculate کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر جیسا کہ میں نے پھر لیکچر میں بھی suggest کیا تھا آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ کوئی بھی اور اس کے ذریعے سے کسی بھی circuit کو جب آپ mathematically calculations کر لیں تو اس کے ذریعے سے اس کو analyze کر کے دیکھئے کہ آپ کی values اس simulation package کی values سے کس طرح سے ٹیلی کرتی ہیں اور ان کو لازمی طور پر ایک دوسرے سے ٹیلی کرنا چاہیے fractions میں فرق آئے گا اس کو تیورم کی کچھ اور مزید پیچیدہ مثالیں دیکھیں گے آج کے lecture کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے lecture تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی ازیز طلبہ السلام علیکم لیکچر نمبر چوبیس لے کر ڈاکٹر محمد جمل حاضر ہے آج کے لیکچر میں ہم سورس ٹرانسفورمیشن سے متعلق بات کریں گے سورس ٹرانسفورمیشن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ فر ایکزامپل ہمارے پاس کوئی ایک سرکٹ ہو اور اس سرکٹ میں ایک کوئی بھی وولٹیج یا کرنٹ سورس ایمبیڈڈ ہو تو اس کو ہم آلٹرنیٹیڈ سورس میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں مثلا ایک ہمارے پاس سرکٹ ہو اور اس میں ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس انسرٹ کیا گیا ہو لیکن ہم سرکٹ کو ابزرب کرتے ہیں کہ اس کو ہم کرنٹ یعنی کہ کرک آفز کرنٹ لاغ کی مدد سے بہ آسانی حل کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی کہ اس انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو کس طرح سے ہم کرنٹ سورس میں کنورٹ کر لیں اس سے پہلے کہ اس ٹرانسپورٹ 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 наши ٹرانسپورٹ جل نڈیا ٹرانسپورٹ